اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حرام اور مکروہ روزے عید فطر اور عید قربان کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے اسی طریقے سے جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شاوان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو یہ حرام ہے جسے کہتے ہیں یوم و شک کا روزہ یعنی اس کے بارے میں یقینی نہیں ہے اب آج رمضان کی انتیس ہے کہ آج پہلی ہو گئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اسے کہا نہیں آج ہم روزہ رکھیں گے اگر اس کو شک ہے کہ آج تیس ہے کہ پہلی ہے تو اس دن کا روزہ اس کے اوپر جائز نہیں اسی طریقے سے شابان کے لیے بھی ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہو بتانی آج شابان کی پہلی ہے آج رمضان کی پہلی ہے یا شابان کی تیس تاریخ ہے اور وہ شک میں ہو ہاں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان روزے کی نیت کر لیں لیکن پہلی اور تیس کی نیت نہ کریں روزے کی نیت کر لیں اب اگر چاند ثابت ہو گیا تو یہ روزہ رمضان میں گنا جائے گا اگر چاند ثابت نہیں ہوا تو یہ روزہ مستحب ہوگا لیکن شک میں روزہ نہ رکھے انسان شک کا روزہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے عید اور بقرید کے دن کا روزہ وہ حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا اور بقرید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر عورت کے مستحبی روزے شوہر کی حختلفی کا سبب بنے یعنی خود شوہر کا حق اس کے مستحب روزہ رکھنے سے ضائع ہوتا ہو برباد ہوتا ہو اور شوہر کسی صورت راضی نہ ہو تو عورت کا یہ روزے رکھنا بھی حرام ہے مستحب روزے رکھنا شوہر منع کر رہا ہے یا اس کا حق طلب ہو رہا ہے اور عورت مستحب روزہ واجب میں اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے لیکن مستحب آمال جو ہیں مستحب احکام جو ہیں ان میں جس طریقے سے بچوں کے لیے والدین بچوں کے لیے والدین کا حکم ماننا بلکل وہی حکم جو زوجہ کے لیے شوہر کا ہے وہی حکم والدین کے لیے ہے کہ اگر بچے کو والدین منع کریں کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے مستحب کام ہے تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے تم کو فلان جگہ نہیں جانا ہے تم کو آج فلان درس پہ نہیں جانا ہے تم کو آج فلان جگہ پہ نہیں جانا ہے تم کو آج جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے تو کیونکہ جماعت خود ایک مستحب ہے اگر جو اس کی تاقید بہت زیادہ ہے نماز کو اگر منع کرے تو حرام ہو جائے گا اگر جماعت کو منع کرتا ہے تو حرام نہیں ہوگا تو مستحب کام وہ ہیں جن میں زوجہ کے لیے شوہر اور بچوں کے لیے والدین کی اطاعت ضروری ہوتی ہے اسی طریقے سے جس شخص کو اعتماد ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے لقصان دے اگر وہ روزہ رکھ لے اور مغرب کے بعد اسے پتا چلے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے شدید لقصان کا سبب تھا جس کی پرواہ کی جانی چاہیے تھی تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضاء کرے جو روزہ رکھنا اس نے رکھ لیا ہے ہم کو معلوم تھا کہ تکلیف ہوگی اور ہم نے روزہ رکھ لیا اور تکلیف ہوئی ہم نے روزہ کھولا نہیں وہ اب اس روزے کی چاہیے کیونکہ یہ روزہ صحیح نہیں ہے جب ہم کو پتا تھا کہ تکلیف ہونے والی ہے تو ہم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر اس نے یہ روزہ پورا بھی کر لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد میں قضاء کرے اس کے علاوہ کچھ اور اسی طریقے کے حکام ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے برمحمد والے محمد صلوات ان مسائل سے متعلق جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے سے بیان کر چکا ہوں اگر کسی بھی مسئلے میں کوئی ڈاؤٹ یا شک ہو یا سمجھ میں نہ آیا ہو تو بہرحال نماز کے بعد یہاں پر بڑھتا ہوں آپ اس شک شبہ کو دور کر سکتے ہیں اور ڈاؤٹ کو ختم کر سکتے ہیں موسیقی